موسیقی الحمدللہ ڈاکٹرز نے میاں صاحب کی اس ہارٹس حجری کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کامیاب قرار دیا ہے مشکل نظر آتا ہے خاتمہ ڈیڈ لوگ کا حکومت کے بہت زیادہ کمیٹمنٹ ہے شریف خاندان کو بچانے میاں صاحب کو اب جانا چاہیے کسی اور کو بٹھائیں اسلام علیکم پرائم نیسٹر نواز شریف آپریشن آج ان کا ہو گیا کامیاب آپریشن اور ان کی صاحبزادی نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق ان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا اور آپریشن کامیاب ہے ہی سٹیبل جو پاکستان کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ ایک منتخب وزیر آزم ہے اور وہ اچھے کامیاب طریقے سے آپریشن کے بعد روبہ صحت ہے یہ ایک پروسس ہے اب انہیں کچھ دن لگیں گے ہسپیٹل میں اور پھر شاید انہیں ان کی اپن ہارٹ سرجری جو ہے ایک تھوڑا سا مشکل پروسیجر ہے واپس گھر میں بھی شفٹ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے چند دن انہیں وہاں آرام کرنا پڑے مکمل صحتیاب ہونے میں کیونکہ جس طریقے سے یہ سرجری کی جاتی ہے اس میں ریکاوری پروسس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں پاکستانی سیاست کے اوپر اس کے کیا سرات ہیں کیونکہ ساتھ ہی ایک بجٹ سیشن چل رہا ہے پاناما پیپرز کے اوپر بہت بڑی کنٹروورسی تھی کیا وہ چیزیں جو آپوزیشن نے ابھی بیت ازاز احسن کا ہم نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پروایا اس کے حوالے سے حکومت اور آپوزیشن کسی نتیجے پر پہنچیں گے کیونکہ حکومت اس موقع کے اوپر لگتا یہ تھا اس اپیسوڈ سے پہلے کہ بہت زیادہ اپوزیشن کے نشانے کے اوپر ہے میاں صاحب کی صحت کے معاملے کے اوپر ایک اچھائی یہ ہوئی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے سربراہان نے اپنے اس بیانات کو تو جاری رکھا پاناما پیپرز کے اوپر لیکن میاں صاحب کی ہیلتھ کے اوپر اٹلیسٹ انہیں نیک خوشات کا اظہار کیا ان کی صحت کی دعا کی تو واپس آنے کے بعد اگر یہ تھوڑی آسا تناؤ کم ہوا ہے اور سروے ریپورٹ کی ایک فائنڈنگ بہت عام ہے وہ اس فائنڈنگ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب اس پارلیمان کے اندر پانچ فیصد ان کی تینڈنس ہے اور پرائیم نیسٹر نواز شریف جو وزیراعظم اور منتخب اسی پارلیمان سے ان کی دس فیصد حاضری ہے تو یہ بہت ایک انفورچنیٹ نمبر ہے جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ پرائیم نیسٹر اور اپوزیشن کے ایک بڑے رہنما ان کی حاضری ہے ہی نہیں ہے ایوان کے اندر پھر ایک آنٹیبیلٹی ہے سارا مسئلہ جو پاناما کا اور یہ ٹیکسز کا اور آفشور کمپنیز کا اس کے اوپر جتنی بحث جاری رہی وہ ایک آنٹیبیلٹی ریلیٹیڈ ایشو ہے ایک آنٹیبیلٹی کی اوپر اس پارلیمان کو سب سے کم سکور دیا انہوں نے چھے ساتھ انڈکیٹر بنائے ہیں تو جو لویسٹ پرفارمنس ہے اس پارلیمان کی وہ ایک آنٹیبیلٹی کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر اس نے کام ہی نہیں کیا آج سبائی ساملی کے اساسے بھی ڈیکلیئر ہوئے اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیراعلا پنجاب ان کی بھی دو آفشور ایسٹس جو ہیں انہوں نے ڈیکلیئر کی ہوئے یہ نہیں ہے کہ نکل آئے ہیں ڈیکلیئر کی ہوئے لیکن آفشور کا ایشو سیٹل کہاں ہونا ہے اس پارلیمان کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے اتزاز صاحب علی وہ بات جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت صرف شریف فیملی کو بچانے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتی یہ درست بات ثابت نہیں ہونی چاہیے آج کے پروگرام میں اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریکیں گفت ہوں گے محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم اگنواز سے ڈاکٹر آرے فلوی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے سب کو ویری وارم ویلکم زبیر صاحب میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ میرا خیال ہے وہی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے کہ آئی سی او میں ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ نے شباہ شریف صاحب کا جو خدواں موجود ہیں تو سکسیسفل آپریشن ہوئے ایک تو پہلی اچھی چیز یہ ہے اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق ہوا ہے اور آئی سی او میں شفٹ کر دیا گیا ہے چونکہ میں بیان سننا تھا ان کا چار بائی پاس ہوئے ہیں مطلب جو چار والو ہوتے ہیں چاروں والو میں بندشت میں یہ فالور نہیں کر سکا بازدت چاہتا ہوں لیکن میں اتنا ایکسپیکٹ میں دیکھیں ایک تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں ہوں میڈیکل ایکسپیکٹ نہیں ہوں ملٹیپل میں نے سنا تھا جو میرے پاس جو اطلاح آئی تھی سو اگر وہ چار ہیں یہ دو مجھے وہ جو گرافٹنگ کرتے ہیں بائی پاس کے وقت وہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہوئی ہے اس لئے انہوں نے چار بائی پاس کر دیا کیونکہ آپریشن ایک ہوتا ہے جس میں گرافٹنگ جی وہ تو آپریشن تو ایک ہی تھا بات کافی میرا خلال تین ساڑھے تین گھنٹے وہ اتنا ہی لگتا ہے جی پروسس ایسا آپ کو پتہ چیسٹ اوپن کرتے ہیں تو خدا تالہ انہیں صحت دے زندگی دے ہماری نیک خواہشات اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں صحت یاب ہو کر واپس آئے اور سسٹم بھی آگے چلے ہمارا سسٹم بھی آگے چلے سسٹم چل بھی رہے کہ ان کی غیر موجودگی میں کیابنٹ کا اجلاس ہوا اینی سی کا اجلاس ہوا اور بچٹ اپروف ہوا تو اس حوالے سے یہ جو مشکل مرحلہ تھا کہ بچٹ کے لیے ظاہر ہے پرائم منسٹر کو چیئر کرنا ضروری تھا جو انہوں نے چیئر کیا پاکستان میں ایک نیا تجربہ ہے لیکن پاکستان کی حکومت کے حوالے سے نیا تجربہ ہے پاکستان میں یہ بڑی عام سی چیز ہے دنیا بھر میں کیا ویڈیو لنک کے تھروپ بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں کیمرین میٹنگ نہیں ہوتی ہیں لیکن ایک چیز میں تو دو چیزیں پوزیٹی ہوئیں کئی چیزیں ہوتی ہیں ندیم جو آہستہ آہستہ ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح میں نے سنیا کہ 1920 میں لاؤڈ سپیکر جب آیا تھا کچھ مسجدوں میں تو وہ کہتے تھے کہ اسلام کی خلاف ہے لیکن اب لاؤڈ سپیکر کے بغیر مجھد سٹارٹی نہیں ویسے یہ آج 2016 میں آپ یہ فتوہ دے دیں تو اس قوم کا بھلا ہو جائے گا نہیں آپ اس بات سے گریز کریں گے جو ٹیکنالوجی ہوتی نا اس کو ہمیشہ اس کی ایکسپٹی کیمرینٹ میٹنگ کو پرائم نیسٹر نے لندن سے چیر کیا بہت اچھا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا لیکن ایک اس اپیسوڈ کے اندر ایک لیسن تھا کہ پرائم نیسٹر اگر ایک ایسی سیچوشن جوشن میں آتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن کروانا ہے تو آپ کے پاس ایک سینئر وزیر کی پوزیشن ہونی چاہیے جس کو پرائم نیسٹر وہ لیسن ہے جو کہ عارف علوی صاحب بھی موجود ہے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں میرا خلاف وہ ایک یہ چیز سامنے آئی ہے اور اس پر میرا خلاف نہیں تھے آپریشن جب ہوتا ہے انیستیزیا کے بعد تو کچھ گھنٹے آتے ہیں اس گھنٹے کے لیے یہ جو چند گھنٹے ہیں کسی کی زندگی میں بھی آسکتے ہیں کسی آپوزیشن میمبر کی زندگی میں بھی آسکتے ہیں کسی فیچر پرائم نیسٹر کی زندگی میں بھی آسکتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس سے کچھ لیسن ڈرو کرتے ہوئے ہمیں اپنے آئین اور قانون میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پرائم نیسٹر صاحب کا آپریشن کامیاب ہوا اور انشاءاللہ وہ ریکور کریں گے وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں لہٰذا اس مانا کر کے یہ ہمارے لیے سب کے لیے ہم دعا کو بھی ہیں اور سب سے محسوس کہ جناب اللہ کا احسان دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی وجہ سے میں خود اسی پیشن پیشن یعنی ڈاکٹری کے پیشن سے تعلق تو ہے مگر کسی وجہ سے ہمیں صحیح اطلاعات نہیں ملی ممکن ہے فیملی نے بھی پورا بات کو نہیں سمجھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ایٹریل فیبریلیشن ایبلیشن ایک سرجری ہوئی تھی ان کی جو اوپن ہارٹ نہیں تھی جو اوپن سرجری نہیں تھی کلوز سرجری ہوگی اس کے اندر ہارٹ کو نقصان ہوا تھا اس کو ریپیر کرنے کیلئے جا رہے ہیں مگر آبویسلی چار بائی پاسز ہوئے یہ ذرا سے اس سے بلکل ٹوٹلی مختلف ایشو نکلا مگر اللہ کا فضل ہو گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرز کھولتے ہیں انجیو گرائم کر لیا جاتا ہے جب کھولتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جہاں جہاں بائی پاس کی ضرورت ہوتی ہے تو بائی پاس ہو گیا تو اوریجنل ایشو سے تھوڑا سا مختلف لگا مگر اندہ کا احسان ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر آرف علی صاح جو دوہزار یارہ والا پروسیجر ہے میرے پاس ایک بیک گرانڈ ہے اور میں دوہزار یارہ سے اس کو جانتا ہوں اس لئے مجھے شیئر کرنا میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے کہ میں یہ بات بتاؤں یہ بات مجھے خواجہ آصف نے بھی بتائی تھی اور عساق دار صاحب نے بھی بتائی تھی دو بندے ان کے زبانی یہ بیان کی ہوئی بات ہے کہ میہ صاحب نے وہ جو پروسیجر دوہزار یارہ میں کروایا تھا وہ اوپن ہارٹ نہیں تھا لیکن دورنگ دیڈ پروسیس ایک آرٹری ان کی رپچر ہو گئی تو ایمرجنسی میں اس کی چیسٹ پرائم نیسٹر کی دوہزار یارہ میں بھی اوپن کرنی پڑی تھی یہ اس کا دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ دوسری دفعہ بائی پاس ہوا ہے دوہزار یارہ میں بھی چیسٹ اوپن کرنی اس لئے پڑی تھی کہ وہ ایک آرٹری رپچر کر گئی تو اس پروسیجر کے دوران یہ ایک بیگرانڈ ہے جو بتانا ضروری ہے کیونکہ دو بندوں نے یہ بیان کی تھی تو آرنیر آپ کو گوشت گزاری اس لئے کی ہے جی آپ کنٹینیو کریے تو اچھا اچھا بڑا یعنی اللہ کا فضل یہ کہ اچھا بڑا پروسیجر تھا جس کا علم تو نہیں تھا مگر اچھا ہوا کامیاب ہو گیا اب دوسری بات یہ کہ آیا وہ وہاں سے کیابنٹ میٹنگ چیئر کر سکتے یا نہیں تو میں نے کل ایک پروگرام کے اندر زبیر صاحب بھی میرے ساتھ تشریف فرما تھے ہم نے یہ ڈسکس کیا اور میں نے یہ مثال دی تھی کہ اگر قانون میں شغم ہے کیونکہ قانون کے اعتبار سے حکومت میں کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے قانون اس میں خاموش ہے مگر آپ یہ بتائیے کہ اس بات کو زبیر صاحب بھی سمجھتے ہیں اور ہم آپ سب بھی سمجھتے ہیں کہ پریسنٹ اف دی یونائیٹی سیس فر اگزامپل سب سے سیکیور کنٹری ہے مگر اگر وہ ایک گھنٹے کے لیے بھی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو جنہ سارا جو بریف کیس ہے جس کے اندر نیوکلئر کورڈز ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ کسی کو چارج دیتا ہے اچھا وہ چیف ایگزیکٹیو ہے اس ملک کا یہ پرائم میریسٹری سسٹم ہے ہمارا چیف ایگزیکٹیو اگر اللہ کا فضل رہا کہ چھ گھنٹے جتنی دیر بھی وہ سرجری میں رہے کوئی ایسا دیسیشن نہیں کرنا پڑا مگر جب امریکہ جیسے بڑے ملک کو جو بلکل سیکیور ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ یہ پروسس استعمال کرنا پڑے گا ان کے آئین کے علاوہ کوئی لیجسلیشن ہوگی جس کی بنیاد پر وہ یہ چارج ہینڈوور کرتا ہے اور شاید آپ کو وہ ایلکزینڈر ہیڈ کی ایک بات یاد ہوگی رانڈر لیگن پر حملہ ہوا تھا تو ایلکزینڈر ہیڈ نے کہا تھا ایم ان کنٹرول ہیئر جس ٹو گیو دے ایمپریشن تو دے پیپل کہ وہ زخمی زخمی نے مگر یہ آپ کو میں ایکزیکٹ اپیسوڈ کوٹ کر سکتا ہوں نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ ریگن کی حملے کا واقعہ نہیں ہے لیکن ریگن نے سرجری کروانی تھی نائنٹین ایٹی فائیو میں تو نائنٹین ایٹی فائیو میں فور ایٹ آرز انہوں نے بوش کوئی چارج ہینڈوور کیا تھا جس عرصے میں انہیں انیستیزیہ دیا جانا تھا تو انہوں نے اپنے سگنیچر سے پریزیڈ آف یونیٹوی سٹیٹس نے جو اپنے ڈپٹی تھے وائس پریزیڈن تھے ان کو چارج ہینڈوور کیا اس عرصے میں انہیں کسی کونسٹیٹویشنل پاور کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی آٹھ کھنٹے بعد جب پریزیڈنٹ کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے سگنیچر سے وہ جو چارج تھا سپیکر سینٹ کے سپیکر کو لکھ کے وہ چارج واپس لے لیا تو پروسیس یہی ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے سراجل حق صاحب کے پاس چلتے ہیں میں دوبارہ اس سے ہمارے ہاں کرنا پڑے آپ کہہ لیجیے جی ضرور ہمارے ہاں اس سسٹم کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی لیجسلیشن کرنی پڑے گی لیجسلیشن کرنی پڑے گی درست ہے سراجل حق صاحب کے پاس چلتے ہیں آپ زبیر صاحب اس کے بعد بات کر لیجئے گا سراجل حق صاحب اسلام علیکم پرائم منسٹر صحت یاب ہیں روبہ صحت ہیں آپریشن کے بعد ریکاوری پروسیس ان کا چلنا ہے پہلے تو اس پہ ردعمل دے دیجئے پھر دوسرے ایشیوز پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب کچھ دیر پہلے حسین نواز صاحب سے میری بات ہوئی تھی ہم نے ان سے بات کی حالات بھی دریابت کی اور اچھا ہوا اللہ کا شکر ہے کامیاب اپریشن ہوا ہم نے بھی دعائیں دی ساری قوم نے بھی دعائیں دی یاست اپنی جگہ پر اختلافات اپنی جگہ پر لیکن جہاں اس طرح یہ ایک انسانی مسئلہ ہے سب کو درپیش ہو سکتا ہے البتہ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں بیس کروڑ انسان رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس کروڑ دل ادھر ہے اور ہر دل بیمار ہو سکتا ہے تو کیا اچھا ہوتا کہ اس طرح ایک بہترین انتظام ادھر بھی ہوتا تاکہ کچھ لوگ باہر تو جا سکتے ہیں لیکن بیس کروڑ عوام تو باہر نہیں جا سکتے علاج کیلئے تو یہ ایسے نظام ہونا چاہیے کہ اب چونکہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے ہر لحاظ سے باوسائل ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کوالٹی اسپتال یہاں بھی ہو تاکہ ہم اور بیس کروڑ عوام ادھر اس لیول کا علاج کرا سکے جس لیول کا علاج ملک کے انتہائی زمدار لوگوں کے لئے آویلیبل ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے باقی وزیراعظم صاحب کی صحتیابی کے لئے ہم سب دعا گو ہیں البتہ ایک قویشن ضرور ہے آپ نے ایک اچھی بات کی آپ نے کہا کہ وہ علاج کے لئے ہمارے جتنے سربراہان ہیں انہیں لندن یا امریکہ جانا پڑتا ہے وہ خود اپنے اہل و ایال کا علاج پاکستان سے کروانا پسند نہیں کرتے اور شریف فیملی کے اوپر بعض کہتے ہیں کہ زیادہ تنقید ہوتی ہے لیکن شریف فیملی ایٹی ون سے آن ورڈ مسلسل حکومت میں سوائے چند ایک سال کے وہ پرویز لاہی والے اگر پنجاب سے نکال دیں اس لیے ان کے اوپر ذمہ داری باقیوں کے نسبت سو گناہ زیادہ آئید ہوتی ہے کہ تعلیم اور صحت پر توجہ دیں لیکن ہے نہیں ہے تو عجو سراج صاحب کیوں ملک صاحب میں نے پڑھا ہے اور میرے علم میں ہے کہ مہاتر محمد کو بھی ملیشہ میں اس طرح تکلیف ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ باہر جا کر علاج کریں لیکن انہیں کہا کہ اگر میں اپنے ہسپٹلز پر اور اپنے ڈاکٹر پر میں اعتماد نہ کروں تو باقی لوگ بھی اعتماد نہیں کریں گے تو میرے خیال ہے کہ ہر انسان کو ایک بہترین معالج اور علاج کی جگہ محسر ہونے چاہیے یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ کوئی شریع مسئلہ نہیں ہے مجھے علم ہے سید مدود رحمت اللہ علیہ بھی اس طرح پریشن کے لیے باہر گئے تھے خورم و رادسہ بھی باہر گئے تھے اور بہت سارے لوگ باہر جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ تو عام لوگ ہے اصل جو حکمران ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ملک کے اندر بیس کروڑ عوام کے لیے اگر سو نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایک تو ایسا ہسپیٹل ہونا چاہیے جس میں اس کوالٹی کا علاج محسر ہو تو بارال اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا میری خواہش ہے کہ اس اپریشن کے بعد اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ رو بصیحت ہو اور واپس ملک آ جائے تو امید ہے کہ وہ دل کی جملے بیماریوں کے لیے اور اپریشن کے لیے ایک اچھا ہسپیٹل کوالٹی کا بین الاقوام معیار کئی در بھی بنا لے تاکہ ہمارے ایندہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے سراج صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا دلوں میں گنجائش یہ جو پاناما پیپر کی کنٹروورسی تھی جس نے پاکستان میں سیاسی بھران پیدا کیا اس میں دلوں میں بھی گنجائش چاہیے اور کچھ ذہن کے اندر وہ کمیٹمنٹ بھی چاہیے کہ ہم اس کو ریزولف کرنے کے لیے اپنے قوانین میں تبدیلی کرنی ہے کچھ نیا لیجسلیشن لانا ہے ذابطہ کار پر اتفاق کرنا ہے تو وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کریں کیا اس پر پیش رفت ہوگی دیکھیں یہ ایک قومی جذبہ اور ایک احساس اگر ہو تو ظہر ہے ہم سب پاکستانی ہیں لیکن ایک سوسائٹی میں جو رول مارڈل بنتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں بنتا ہے وہ حکمران بنتا ہے یا قوم کا لیڈر بنتا ہے تو تاریخ کیا ہے تاریخ حکمرانوں کی کہانیاں ہیں ان کے اچھے عامال کا ان کے بڑے عامال کا ان کے شکست کا ان کی کامیابی کا اور یہی چیزہ اندہ نسلوں کے لیے کروایت بن جاتی ہے تو پاناما جو ہے ایک پاناما لیگ سے ایک بین الاقوامی سکنڈل بن گیا ہے اچھا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان حکمرانوں کے نام نہ ہوتے لیکن ہم اتنے خوش خسمت نہیں ہیں ہمارے نام بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بنیادی سبب تو یہ بنائی گئی ہے کہ سارے لوگ ادھر جا کر اپنے پیسے کو چپانے کے لیے اس طرح ہی کام کرتے ہیں پھر آپ شور کمپنیاں بناتے ہیں پاناما بھی ہے اور دیکھیں یہ یورپ ہے خود امریکہ ہے جو دوسروں کو تہذیب کا درست دیتے ہیں لیکن خود بین الاقوامی اس طرح ناجائز پیسوں کو چپانے کے لیے لانے کے لیے خود ہی انہوں نے جذریہ بنائیں کہ آپ چاہیے تو ادھر لا کر رکھ سکتے ہیں سراج صاحب اس پہ کیا توقع رکھتے ہیں آپ حکومت سے کچھ مصبت جواب کی توقع رکھتے ہیں ویسے ملک صاحب ایک آدمی بغداد میں رہتا تھا تو ایک آدمی بغداد کی طرف جا رہا تھا اس نے کس سے پوچھا کہ میں بغداد کتنے دیر میں پہنچوں گا تو انہوں نے کہا آپ جانا شروع کر لے تو جب وہ چند قدم چل پڑے تو وہاپس بلائے اور انہوں نے کہا کہ آپ دید انہوں میں پہنچ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے نہیں کہ انہوں نے بتاتے کہ مجھے اتنا جانے دیا گیا اور وہاپس آپ نے بلائے مجھے تکلیف کیوں دی انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے جانے کا انداز معلوم نہیں تھا کہ آپ کے رفتار کیا ہے تو ہمیں انہوں کمرانوں کا رفتار اب معلوم ہے جانے کا انداز معلوم ہے ان کی ہسٹریہ اب معلوم ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احتساب کے ایسا نظام بنانے پر اتفاق کریں گے یہ قصور ہوں گے کہ جس میں عائندہ کیلئے ایسا نہ ہو جب تک یہ نظام یہ سٹیٹسکو ہے میں فرد کی بات نہیں کرتا ہوں موجودہ سٹیٹسکو میں پیپل پارٹی کی حکومت ہو پرویز مشرب کی حکومت ہو نواز شریف صاحب کی حکومت ہو جس کے بھی حکومت ہو سٹیٹسکو میں ایسے ہی لوگ پر داؤں گوئے ہیں تو آج کل بہت چیم گوئیاں ہیں پچھلے چند روح سے یہ میاں صاحب کی صحت والے معاملے کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ چھپ کر گئے یہاں تو چیم گوئیاں یہ تھیں کہ یہ حکومت کو خطرہ ہے نظام کو خطرہ ہے آج بھی رضا ربانی کا بیان ہے کہ اگر نظام کو خطرہ ہوا تو وہ فاق نہیں بچے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو نے نظام کے لیے خطرہ پیدا کر دیا اتنی بڑی سیچوئیشن خراب ہو گئی ہے ہمارے ہیں نہیں کون سا نظام یعنی وہ نظام جس میں لوگ یہاں دولت جمع کرتے باہر لے جاتے ہیں کون سا نظام یہاں ہکمرانوں کے بچے ادھر نہیں پڑتے باہر پڑتے ہیں تو یہاں تعلیم ادارے کیسے ترقین کریں گے کون سا نظام یہاں بڑے جو وی آئی پی ہے علاج نہیں کرتے باہر جاتے ہیں تو یہ جو سیاسی نظام کی اصلاح کی جب ہم بات کرتے جب ہم احتساب کی بات کرتے فوراں یہی بات آتی ہے کہ آپ نظام کے لیے اس نظام کے خلاف اوٹ دیتے ہیں لیکن بدقسمت ہی ہے کہ وہی نظام دوبارہ پہلے سے زیادہ روب دب دبے اور طاقت کے ساتھ لوگوں کے اوپر آ جاتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا ایک ایسا نظام اب بننا چاہیے کہ اگر مجیس آدمی غلطی کرے یا کوئی حکمران غلطی کرے سب کے لیے ایک ونڈو ہو اور ون ونڈو آپریشن اب دیکھیں اب احتساب کیا ہے اب احتساب بیروکریسی کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہم اپنا احتساب خود کریں گے صرف عدالت تو ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاستدان ادھر جائے نہیں ون ونڈو ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو سب کے خلاف ہو تاکہ انصاف ہو سب کیلئے ہو سزائیں ہو سب کیلئے ہو سراج علاق صاحب امیر جماعت اسلامی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ایک بریک آگی ہے بریک لے لوں بریک سے واپسی پہ پھر زبیر صاحب اور عارف علوی صاحب جائے ہیں ان سے اس پہ تفصیلی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پرائم نسٹر نواز شریف ان کا کامیاب سرجری کے بعد وہ روبہ صحت ہیں اور ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے بھی سراج الحق صاحب سے اور سراج الحق صاحب جو تھے وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ پروسیس تو گزر گیا میاں صاحب کا اللہ تعالیٰ انہیں صحت ہے انہوں نے بھی دعا کی اس کے لئے انہوں نے کہا یہ کہ کانٹیبلیٹی پروسیس جو ہے وہ بنانا نا گزیر ہے اور حکومت کی انہوں نے کہا کہ روش دیکھ کے لگتا نہیں ہے زبیر صاحب میرے خیال ہے سراج الحق صاحب کو بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں تو ان کو باقی پارٹسپنٹس کے سوال لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں پڑتا ہوں یا کام کرتا ہوں یا نوکری کرتا ہوں تو پہلے تو مجھے اپنی پرفارمنس سٹارٹ کرنا چاہیے سب سے آسان ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا اس نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا اس نے یہ کیا سراج صاحب کی پارٹی ہے وہ حکومت کا حصہ سراج صاحب ساتھ نہیں ہے ابھی انہیں کرٹسائز کرنے کی بھی ہے آپ کی نیت بات ہے کہ پہلے میں ذکر کر دوں اعتصاب اعتصاب کہہ رہے تھے تو پہلے تو اپنی پرفارمنس کے پی کے میں بتائیں سب لیڈرز کا نام لیا عمران خان کا نام نہیں لیا تو ظاہر سے بات ہے وہ دیفنڈ کر رہے ہیں ان کو بکاوز وہ حکومت کا حصہ کے پی کے کے پی کے میں تو تعلیل لگا دیا اپنے اعتصاب کمیشن کو تو وہاں آپ کا اور آپ ایزی لوڈ ایزی لوڈ پورے الیکشن میں کہتے تھے این پی کو آپ ایکزیمپل کرے کریں نا تو پہلے تو اپنی آپ میں ہائی مورل گراؤنڈ سے جب آپ آتی ہیں آپ نے انہیں ایزی لوڈ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عارف صاحب ہنسے ہیں اس لیے ہنسے ہیں مجھے صرف تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سے جو اختلاف ہوتا ہے کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر نہیں کھڑے ہیں آپ اگر زیادہ زیادہ وہ میں نہیں حالانکہ پنامہ کا جب ذکر آتا ہے تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ لسٹ ان کی چلی ہے دیکھیں عارف علی صاحب سے حسینی کنٹرول ہو رہی اور آپ سے بھی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی دیکھیں ہرے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے انہوں نے کہا سب کے لیے ایک ہونا چاہیے میں اعتضاء صاحب کو گفتگو میں شامل کروں پھر آپ اتنی در اپنی جو حسی وسی ہے وہ آپ بھی کنٹرول کریں اعتضاء صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام اعتضاء صاحب یہ فرمائیے گا آج آپ نے بڑے وہ سخت کچھ سٹیٹمنٹ دین لگا یہ ہے کہ حکومت کے روئیے سے آپ تھوڑے سے مایوس ہو گئے ہیں حکومت کے ارادے آپ کو اچھے نہیں لگتے نیت بد لگتی ہے آپ کو دیکھیں ندین صاحب ایک تو میں بتا دوں میں کیونکہ ٹیلیویجن کے سامنے نہیں ہوں کون پہ آپ نے مجھے لیا ہے میں آپ کے جو دوسرے مہمان ہیں ان کو مسکراتے ہوئے یا کسی بھی ان کے فیشل ایکسپریشنز کو ان کے چہروں سے جو آثار رہے ہیں ان کو میں نہیں دیکھ سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسکراتے ہوئے ہیں یا ہنس رہے ہیں یا نہیں پر آپ سے ہی پتہ لگ رہا ہے بارال صورتحال یہ ہے کہ سی او آرز کمیٹی کی آپ دیکھیں گورنمنٹ کی اس کے بارے میں سنجید کی کہ آج تو کام اس لیے نہیں کیا کہ وزیر اعظم صاحب کا آپریشن ہو سب دعائیں کر رہے ہیں وزیر اعظم کی صحیح یابی کے لیے ہم نے بھی کی کمیٹی میں بھی کی لیکن اس سے امور سلطنت اور ریاست کی امور تو جیم نہیں ہو جانے چاہیں اور میں نے یہی عرض کی کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی علالت کے باعث سارا پاکستان سارا پاکستان اور ریاستی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن حکومت والے ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان پہ تنسید کریں ان پہ بات کوئی کریں تو یہ جھپٹ کے آپ پہ پڑھتے ہیں اب ہم نہ ہمارا تو مدہ سادہ ساتھا تھا میں نے تو یہاں تک سوچا کہ اگر عساق دار صاحب یقیناً ان کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے آج کل اور ان کے بہت سارے امور میں ان کی ضرورت ہے ان کی پارٹی کو بھی ان کی حکومت کو بھی اور پاکستان کو بھی بجٹ بن رہا ہے بجٹ سے پہلے بجٹ کے بعد میں پریس کانفرنسز ہونی ہے انہوں نے سارا اس معاملے کو سلجانا اور چلانا ہے تو کسی اور سینئر وزیر کو بیچ میں ڈال دیتی گورنمنٹ تاکہ یہ روز چودہ دن کے اندر اندر اگر بننے ہیں ٹی او آر تو یہ چودہ دن کے اندر تو نہیں بن پائیں گے ابھی ہمارے پندرہ جو ٹی او آر گورنے دیئے ہیں اس پہ آج ضد عمل دینا تھا گورنمنٹ نے اور اس پہ ہماری ماننے کے مطابق ایک ڈاکومنٹ دینا تھا کاؤنٹر پروپوزل پہ یا فریش پروپوزل پہ لکھاوا ہے اور وہ بھی نہیں دیا ہم نے کہا وہی سرکولیٹ کر دیں آج کچھ کاروائی تو ہو جائے کہ نہیں آج وزیر آزم کا آپریشن ہو رہا ہے آج وزیر آزم کی سرجری ہو رہی ہے تو میں نے کہا یہاں تو اب سرجری اب اس طرح لگتا ہے کہ تب کی سرجری ہو رہی ہے تو اب چار تاریخ کو چار جون کو شام چار بجے ہفتے کے روز میٹنگ ہے اگلی تو اس طرح تو کوئی کام اور ٹی او آر نہ بنانے کا یہ فارمولا ہے اور ٹی او آر کرتزا صاحب کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو پاناما لیکس والا دباؤ تھا وہ شاید یہ جو ٹائم درمیان میں گزر رہا ہے اس ٹائم گزرنے کے ساتھ ختم ہوتا جائے گا تفتیش والا معاملہ پیچھے چلا جائے گا ندین صاحب میری بات لکھ لیں یاد رکھیں اگر ٹی او آر نہ بنے اور سمجھوتا نہ ہوا تو حکومت کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا دنیا ساری کہے گی کہ حکومت قدم پیچھے رکھ رہی ہے حکومت نہیں چاہتی کہ اتصاب ہو اور وزیراعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا ہے وہ سب باتیں ہوا ہو جائیں گی یہ ساری جمعہ داری حکومت کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نظام کو خطرہ ہے اعتضاء صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نظام کے لیے ایسا بڑا چیلنج ہے کوئی خطرہ ہے بہت بڑا نظام کے لیے خطرہ تو خود میاں نواز شریف بنتے گئے ہیں اور ان کی وزراء اور ان کی ٹین جو ہے وہ اب ایک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بار ہا کوئی دس مرتبہ وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے اور سینہ تان کے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اتصاب کے لیے پیش کر اب ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پینما لیکس کے پینما پیپرز پہ ایک ٹیو آرز ہو اور ایک قانون ہو جو قانون سازی کی جائے یہ تین دن میں کام ہو سکتا تھا دو دن میں کام ہو سکتا تھا ایک لاؤ بنانا ہے اور ایک ٹیو آرز کو ایکٹیپ کرنا ہے ہمارے پندرہ کو لے لیں آپ جتنے چاہتے ہیں ہم اس میں اضافی ڈال لیں ہم نے کہا ہے آپ جتنے اضافی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں ہم ان پہ غور کریں گے کھلے دل سے ان پہ سوچیں گے اور ان کو کمیٹمنٹ نہ نہیں دیتا پر اغلب ہے کہ اڈاپٹ کریں گے زیادہ تار ان کے ابتدائیے کو پری ایمبل کو بھی تو ہم نے اڈاپٹ کر لیا معاملہ ٹیو آرز پہ اور قانون پہ پینما پیپر انکوائری ایکٹ یہ بننا اور پینما پیپرز میں جس کا نام آیا جس کا بھی نام آیا جس کا بھی نام آیا سب کی انکوائری ہونی چاہیے ان کے خاندان کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ وزیراعظم نے اپنے پہلے خطاب میں سوم سے پہلے خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ جو ناجائز ڈالت باہر رکھتا ہے وہ اپنے نام تو نہیں رکھتا وہ اپنے نام تو نہیں رکھتا میں اعتزاد صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا عارف علوی صاحب سے پوچھوں گا عارف علوی صاحب اعتزاد صاحب نے بڑی وضاحت کر دی آپ کی پارٹی کا موقف بائی صاحب میری پارٹی کے موقف سے ذرا سا دو باتیں اور کر لوں ایک تو سراج صاحب نے دو بڑی اہم باتیں کی جس کو آپ کو سوچنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کیا ایسے علاج میں اثر نہیں ہیں اور یہی کنٹرڈکشن ایک غریب پاکستانی میں اور ایک رئیس پاکستانی میں یا سیاستدان یا بڑے سیاستدان میں ہے کہ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں تعلیم کے لیے باہر جاتے ہیں نہ ان کے بچے یہاں گورنمنٹ سکوز میں پڑھتے ہیں ایدی صاحب بیمار ہیں کراچی میں یہی کے اسپتال میں ہیں یہ بائی پاس کا علاج پاکستان میں بہت عرصے سے ہو رہا ہے مگر یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے اور سوال اٹھانا جو آپ نظام کو خطرہ کہہ رہے ہیں وہ نظام کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ غریب کے لیے پاکستان نہیں ہے جو بڑوں نے علاج کرانے باہر کرائے میں وہ خوش قسمت بچہ ہوں جس کے والد نے اس کو کراچی کے بڑے اہم سکول سے کراچی گرامر سکول سے نکال کر گورنمنٹ سکول کو ڈالا میری بہن کو سن جوزف سکول بڑا اچھا سکول سا اسے نکال کر گورنمنٹ سکول میں ڈالا اور انہوں نے کہا جی پاکستان ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے بچے ان سکولوں میں پڑھیں جہاں پر تعلیم اچھی بننی چاہیے اور ہونی چاہیے لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سراد صاحب نے دو نقاط اٹھائے کہ تعلیم کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے کیا سارے بڑے لوگ باہری علاج کریں گے تو یہ لمحے فکریہ ہے میں نہیں کہہ رہا میں سمجھنا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے چوس کیا ہے باہر علاج کرنا مگر یہ پاکستان کی عامہ نظام کو جو خطرہ ہے وہ یہ خطرہ ہے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زبیر صاحب سے آپ نے جب سراد صاحب کے بات کس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فوراں پلٹ کر اور جھپٹ کر حملہ کیا تو میں حس اس بات پر رہا تھا کہ یہ موجودہ حکمران پی ایم ایل نون کا شیوہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی اعتراض کرے گا وہ فوراں دوسرے پر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سلجی بھی گفتو جب ہوتی ہے جب اعتراضات کے جواب دے لی جائیں اور پھر دوسرے پر سوال کر لیا جائیں یہ نہیں کہ میرا میں تو جواب جو مرضی آئے دوں یہ دوں گا یا نہیں دوں گا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا نظام جو ہے تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو تیسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیفیت میں نے سنی کل پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا اور ابھی بھی جو ذکر ہو رہا ہے کہ جی اسحاق دار صاحب اتنے مصروف ہیں یہ ایک اور بڑی برائی کی طرف اور عیب کی طرف نشاندہی کر رہا ہے وہ یہ ہے کنسنٹریشن آف دیسیشن میکنگ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر سارا پاکستان رک رہا ہے تو اس کے اندر اس وجہ سے کہ فیصلہ کرنے والا معاملہ جو ہے وہ پرائیم منسٹر صاحب کے اکیلے کے ہاتھ میں ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے کلوز تین چار رشداروں کے ہاتھ میں ہیں یہی اعتضاد صاحب نے کہا کہ سارا ٹی آر کا معاملہ رک گیا بجٹ بھی ان کے ہاتھ میں اگر پرائیم منسٹر صاحب علیل ہوئے تو ساری دیسیشن میکنگ اسحاق دار صاحب کریں گے میں صرف نقچہ چینی نہیں میں بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ دیسیشن میکنگ کا کنسنٹریشن اور یہی سارے نظام میں خرابی ہے چیف منسٹر صاحب اگر اخبار میں پڑھ لیں گے بریک سے واپسی پہ جواب لیتا ہے ایک بریک لے لیں جی بریک سے واپسی پہ جواب لیتا ہے بریک لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم کی صحت یابی کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اپریشن کے بعد روبہ صحت ہیں آئی سی او میں اور کمرے میں آ جائیں گے اور پھر چند روز میں گھر شفٹ کر دی جائیں گے ان کے جو ذاتی مولج ہیں ان کا ایک آڈیو کلپ ہے ہمارے پاس یہ جس وقت سرجری ختم ہوئی ہے اس وقت وہ نے کیا کہا اور وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر ادنان مرورو جو 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 جائے الحمدل اللہ گرافٹ سارے ہو گئے ہیں اور آف پمپ ہیں اب الحمدل اللہ اسٹیبلائزنگ اور پرابلی انشاءاللہ ان کو شفٹ کر دیں گے ایک دن کے دلی پر اتنی بڑی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت نہیں چار جون پہ چلا گیا چار جون کو تو جانا تھا چاہے بزیر آدم کی سچویشن ہوتی ہے نہیں ہوتی دیکھیں بچٹ آ رہا ہے اور بچٹ is not just about the finance minister پوری پارلیمنٹ اس میں دیکھیں 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 اگر دو دن آگے ہو جائے گی یا تین دن آگے ہو جائے گی تو میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے اور اتزاد صاحب اگر ہوتے تو میں ضرور ان سے پوچھتا کہ وہ دیڈ لائن تو وہ تھی سکسٹی ملین ڈالر والی اس کو تو آپ نے اتنے پریم سے اور اتنے پیار سے گزارا تھا کہ پوری قوم اور پورے ججز سکا بکا رہ گئے تھے تو اس میں تو ایک ڈیڈ لائن تھی کہ جی اگر آپ ایک سرٹن ڈیڈ لائن کروس کر جائیں گے تو شاید سویس کورٹس اس کے بعد وہ کھول نہیں سکتے ویسے آپ سب کو لندن میں ہی پراپرٹی کو پسند ہے پاکستان میں پراپرٹی کو نہیں پسند یہاں بڑی قیمتیں چڑھیں اگر یہاں زرداری صاحب اور آپ پیسہ لگاتے زیادہ امیر ہوتے آج آپ وہ آریف الوین صاحب نے اپنی اگزیمپل دی تھی تو میں اگر اپنی اگزیمپل سے جسٹیفائی کر سکتا آپ کے بھی ہیں لندن میں میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر آریف وغیرہ مونیت کمار صاحب کیا آپ کے بھائی کے ہیں میں خلال دبائی بھائی میں ان کی جو وائف ہیں ان کی شی ورکس فور آئی پیم شیز اینئر اگزیکٹیف تو اس حوالے سے پت میرے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ میں باہر پروپٹیز دوں اور میرا سٹرونگ بلیف وہی ہے جو آپ نے کہا کہ the returns here the returns here وہ جو ٹی ویو بڑا بولتے تھے ان کے بھی نکلے تھے شاید لطیف شاید لطیف صاحب ان کی بھی دوئے ہیں وائل ان سرویس بائی دو وائل ان سرویس لیکن آپ شاید لطیف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو علیمہ کا نیو یوک میں بھی نکل آیا ہے مجھے یہی پوائنٹ ہوتا ہے یہ عارف صاحب نے ایک پوائنٹ کہا تھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹتے ہی واپس جواب دیتے ہیں اگر کسی دن آپ پروگرام شروع کریں اور ایک مہینے تک صرف یہ ہو کہ آپ اٹیک کر رہے ہوئے پی ٹی آئی پر تو یہ میں پھر ان سے پوچھوں گا یہ مڑ کے ہمارے پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے ضرور کریں گے اگر ہم میں تو یہ ڈینائی نہیں کر رہا اور میں ایک عارف علوی صاحب آپ پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں شاید آپ نے دیکھا نہ ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیشنل ہیلتھ سکیم جو ہے اس وقت سٹارٹ ہوئے ہوئے چھے مہینے ہو چکے اور وہ چار زلو میں سٹارٹ ہو چکے انکلوڈنگ کیپٹل اسلام سن تو لیں عارف صاحب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں ہر غریب آدمی ہر قسم کا علاج کرانے کے لیے بیس ہسپیٹل میں جا سکتا ہے اور میں ان کو ابھی دعوی دیتا ہوں کہ یہ اسلام آباد آئیں ہار نے سٹریٹ والے میں بھی جامیہاں ہسپیٹل نہیں ہے میرے بھائی ہسپیٹل نہیں ہے ہسپیٹل ہوتے تو ابھی آپ امیرہ زریف کی بات ہسپیٹل نہیں ہے عارف سن لیں سر سن لیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے ریپورٹر وہ خبر دے رہے کہ دیر آر تھازنڈز آف پیپل جو کیوں میں کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کیوں میں ایک ساتھ بتائیں میں دعوت دے رہا ہوں کہ جو وہ اسلام آباد آئیں گے اور یا کوئٹہ میرے ساتھ چلیں تو میں ان کو وہ جو لائف کیسز ہیں جو علاج کرا رہے ہیں بڑے سے بڑا علاج فری پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو تین سان میں پورے پاکستان میں ہو جائے گی اندرم سے ایک سبق سیکھ کرنا چاہیے کہ سڑکوں پر بائی پاس بنانے سے پہلے جو لوگوں کے دلوں کے بائی پاس کا مسئلہ وہ بھی حل کریں ہزاروں کی تعداد میں آج وہ خبر ہمارا لڑکا دے رہا تھا ایک ایک سال کی ڈیٹر پنجاب خرچ کر رہے ہیں آج آپ مسکرہ مسکرہ کے جو ہیں وہ سوال ہمارے ٹالی جا رہے ہیں آپ بتائیے کہ اگین یہ کہیں گے میں ان سے سوال پوچھوں کی پی کے میں ہیلت پر کتنا پرسنٹ خرچ ہو رہے ہیں اور پنجاب میں بتائیے آریف صاحب بتائیں اب یہ کہیں گے ہم ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں اپنا بھی تو جوار دیا کریں نا کبھی نہیں معلوم یہ کمپیریزن مجھے نہیں معلوم اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کی پی کے کی ہیلت فیسلیٹی بہتر ہے پھر آپ بیعث کریں گے میں نے آپ سے یہ کہا مجھے نہیں معلوم مگر میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ جو انہوں نے جسٹیفیکیشن کی میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائی کرنے کی ان کو اکیلے ضرورت نہیں ہے پاکستان کا سارا نظام ایسا رہا ہے کہ اسپتال نہیں ہے جہاں اچھا علاج ہو اب یہ کہتے ہیں غریب کا مفت علاج ہوگا یقینا کوشش کر رہے ہوں گے مگر یہ کہ جب پرائیم منسٹر صاحب اور سارے بڑے لوگ میں صرف پرائیم منسٹر کی بات نہیں کر رہا وہ باہر جاکچ کر آ رہے ہیں تو سوالیہ نشان تو یہی ہے اور یہ مجھ سے اتفاق ہوں گے کہ ایسا وقت آنا چاہیے کہ علاج تو پاکستان میں ہو تعلیم تو پاکستان میں ہو دونوں چیزیں امیر آدمی باہر جاکا کراتا ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائیم منسٹر کی علالت کے اعتبار سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے زیوہر صاحب بتائیں گے کہ جب گرافز بھی ہوتے ہیں تو انجیو گریفی پہلے ہوتی ہے ڈاکٹرز پہلے طے کرتے ہیں قوم کو پتہ ہی نہیں تھا میرے لیے سرپرائزنگ بات تھی مگر اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گئی تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ندی ملک صاحب اتضاد حسن صاحب سے سوال کیا تھا کہ کہیں یہ پنامہ لیگس والا معاملہ دب تو نہیں جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ سی جے افتخار صاحب کا معاملہ ہم سب سمجھتے تھے کہ رائٹ آف ہو گیا مگر قوم کھڑی ہوئی اس ایشو آف پرنسپلز پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا بہت نقصان ہوگا اگر یہ ٹرمز آف ریفرنس اور پنامہ لیگس کے معاملے کو اس طرح سے لہتو لال کی جائے you would never know which straw can break the camel's اعرف صاحب ایک سوال پوچھ سکتا ہوں closing remarks اعرف صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ باہر علاج نہیں کروانا چاہیے یہاں بال لگوانے کے جگہ جگہ ہر شہر میں ہیں عمران خان صاحب لندن سے جا کے کیوں لگواتے ہیں پرائم نشطر صاحب نے کہاں سے لگواتے ہیں یہ جب الزام لگاتے ہیں تو میں ان کو صرف اپنا چیرہ دکھا رہا ہوں beautification فیس لفٹ معلوم کر لیجے گا فیس لفٹ کے لیے لگنا جاتے ہیں اپی جون میں کم آیا گھٹیا زبیر آچھا ہماری باری بڑی بات کرو خام کے اعتماد سے یار کیا بات اچھا وزیراعظم پر الزام اس وقت سے لگا رہے دے کہ بھار جاتے ہیں ابھی جب میں نے کہا تو کہہ رہے ہیں گھٹیا بات ہیں میرے پاس پروگرام کبھا ختم ہو گئے یار آپ الزام لگا رہے ہیں الزام خطرے میں الزام خطرے میں تو جب آپ کو بتاہ ہے کہ آپ کی لیڈر کہاں جا بھی کر رہے ہیں تو آپ کہیں گھٹیا بات کر رہے ہیں پروگرام کبھا ختم کر رہے ہیں لیکن مجھے اینڈ کرنا ہے پروگرام کبھا ختم ہو گئے عارف علی صاحب ویر صاحب اور سراج صاحب ہمارے ساتھ ہیں تزاد صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا سب کا شکریہ آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے خدا حافظ